اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فوڈ فلیورز آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی پیٹا بریڈ پیزا جو بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہے چلیں پیٹا بریڈ پیزا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بول نے سکن لیا ہے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ون ٹی سپون چاہیے آپ کو ٹکا مسالہ ون ٹی سپون سویا سوس ہارف ٹی سپون وائٹ سرکا ہارف ٹی سپون چلی سوس ہارف ٹی سپون میں نے لیا ہے اور ایسٹر سوس یہ آپ کو کسی بھی سپر سٹور سے آسانی سے مل سکتا ہے ہارف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے بلیک پیپر اور ہارف ٹی سپون ریڈ چلی ڈالی اس میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو ہم نے سوس سارے ڈالے ہیں اس میں بھی آلریڈی نمک ہوتا ہے اگر اور نمک دالا تو یہ تیز ہو جائے گا اس کے علاوہ اسی نمک کا مسالہ جو ہم نے ڈالا ہے اس میں بھی آلریڈی نمک ہے اس لیے میں نے نمک نہیں ایڈ کیا بیسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ بھی نمک ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس میں نمک کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے میں نے میرینیٹ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور میرینیشن کے لیے آپ نے پانچ سے دس مینر تک میرینیشن اس کو دے دیں اگر آپ کو جلدی ہے پیزا بنانے کے لیے یا بچوں کو آپ نے لنچ باکس کے لیے دینا ہے تو آپ اسے پانچ دس منٹ کے بعد بھی اسے کوک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اسے زیادہ دیر کے لیے چھوڑنا ہے اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے چھوڑا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو آپ اسے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے اسے میرینیٹ کر لیا تھا یہ میرینیشن ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے کوک کرتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اویل اس میں ہمارا ہی چکن ہے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں یہ ڈال دیں اسے ہم اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے یہ ہماری بہت اچھی سی ریسپی بن کے تیار ہوگی جب بھی آپ کا پیزا کھانے کا دل کریں اور آپ کو اتنی زیادہ جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہ دل کریں تو آپ یہ پیٹا بریٹ کا پیزا جو ہے یہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بچے بہت چوب سے پیزا کھاتے ہیں یہ بہت پیزا جو بنایں گے آپ وہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند آئے گا اس کو اچھی طریقے سے آپ نے تھوڑا فرائی کرنا ہے آئل میں مجھے تھوڑا سا آئل کم لگ رہا ہے اس لیم نے ون ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس میں ایڈ کر دیا اس کو آپ اچھے طریقے سے فرائی کر دیں حاف پیالی کے قریب اس میں آپ پانی ایڈ کر دیں تاکہ یہ جو چکن ہے ہمارا یہ اچھی طریقے سے گل جائیں اب اسے آپ دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھ دیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارا چکن جو ہے صحیح طریقے سے گل چکا ہے اور اس کا جو پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھی طریقے سے گل چکا ہے ون ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے ہلکا سا آئل سے اپنے طوے کو گریز کر لیں یہ ہے شوارما بریٹ جسے پیٹا بریٹ بھی کہتے ہیں اسے ہلکا ہلکا سا ہلکا سا میں نے اسے براؤن کرنا ہے اسے آپ دونوں طرف سے لائٹ لائٹ سا کوپ کر لیں آپ نے بہت ہلکا ہلکا سا اسے کرنا ہے صرف ہم نے اس کی جو دو ہے اس کو سوٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکس ٹیپ کریں گے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی اس کی اپنا پیزا بنانا سٹارٹ کر دیا تو یہ اوپر سے اس کی دو جو ہے اسے میں کچھا پنسا آپ کو فیل ہوگا یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن شا ہو گیا ہے اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اسے چلیں اپنا پیزا بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے لگاؤں گی میں کیچپ اس میں آپ پیزا ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں کیچپ آپ جتنی پسند کرتے ہیں آپ کے بچے یا کھڑز جو جتنی پسند کرتے ہیں آپ اتنی لگا سکتے ہیں اس میں کیچپ اب اس میں چکن جو ہم نے بنایا تھا یہ اٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے اس میں شملہ ملچہ اٹ کرنی ہے یہ میں نے موزریلا چیز لیا ہے اسے گرائنڈ کر لیا ہے کدوکش کر لیا تھا اس کو میں نے آپ اس میں موزریلا یا چیٹر چیز کوئی بھی یوز کر سکتی ہیں اس میں تھوڑا سے پیاز کے پیس اٹ کیا ہے ایک دو ٹوماتر آپ کے بچوں کو جو بھی چیز پسند ہے آپ وہ اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے ٹوماتر پسند نہیں کرتے تو آپ اسے ٹوماتر کو سکتے ہیں اگر آپ اسے ٹوماتر کو سکتے ہیں آپ شملہ ملچہ اٹ کر لیں ہمارا پیزا کلرکول ہوگا اوریگینو کے میں نے لیا ہے آپ پاوڈر کی شکل میں جو اوریگینو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ خلقے سے ٹوماتر پیٹس پر سرنکل کر دیں اس طرح سے اس کو آپ مایکرو میں بھی رکھ سکتی ہیں ہم نے صرف اس کی اوپر کی جو چیز ہے اس کو میلٹ کرنا ہے اسے کوک نہیں کرنا اس کو آپ مایکرو میں بھی رکھتے اس کو اوپر کی چیز اس کی میلٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آون ہے اس میں آپ اوپر کی جو گرل ہے اسے جلا کے اس کی منزل کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ اسے پتیلی میں ہیٹ اپ کر کے پتیلی کو اس کے اندر ایک سٹیل کی کوئی باول سا رکھیں اور اس پر آپ نے یہ پلیٹ رکھنی ہے لیکن یہ پلیٹ جو ہے شیشے کی نہیں ہونی چاہیے آپ سلور کی پلیٹ رکھ سکتی ہیں یا وہ رکھ سکتی ہیں جس میں آپ پیزا بغیرہ بیک کرتی ہیں اسے اوپر رکھیں اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھیں صرف اس کی چیز ہم نے میلٹ کرنی ہے اس کو کوک نہیں کرنا چلیں آئیں ہم اسے اوپن میں رکھتے ہیں موسیقی